نیا احد نامہ جسے انجیل شریف بھی کہتے ہیں پیش مطی کی انجیل باب اول یسو مسیح ابن دعود ابن ابراہم کا نصب نامہ ابراہم سے ازحاق پیدا ہوا اور ازحاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یہودہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودہ سے فارس اور زارت تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امین اداب پیدا ہوا امین اداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا سلمون سے بوز راہب سے پیدا ہوا اور بوز سے عبید روس سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعود بادشاہ پیدا ہوا اور دعود سے سلمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلمان سے رجام پیدا ہوا اور رجعام سے ابی یاہ پیدا ہوا اور ابی یاہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یوسفت پیدا ہوا اور یوسف سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے اوزیہ پیدا ہوا اور اوزیہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخص پیدا ہوا آخص سے ہسکیہ پیدا ہوا اور ہسکیہ سے منصی پیدا ہوا منصی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیارتیل پیدا ہوا اور سیائر تل سے زر بابل پیدا ہوا اور زر بابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے القیام پیدا ہوا اور القیام سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے عقیم پیدا ہوا عقیم سے علیہود پیدا ہوا اور اليہود سے علیازر پیدا ہوا اور علیازر سے مطان پیدا ہوا مطان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شہر تھا جس سے یوسف پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پوچھتے ابراہم سے دعوت تک چودہ پوچھتے ہوئیں اور دعوت سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پوچھتے ہیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پوچھتے ہوئیں اب یوسف مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہالے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے پیٹے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوسف رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نیس سے جاگ کر وائزہ ہی کیا جیسا خداون کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہالے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یوسف رکھا باب دوم جب یوسف حیردیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورا سے یورسلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورا میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیردیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یورسلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلبانی کرے گا اس پر ہرودیس نے مجوسیوں کو چھپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیت الہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورا میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مر اس کو نظر کی اور ہرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداون کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تس سے نہ کہوں وہی رہنا کیونکہ ہرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہرودیس کے مرنے تک وہی رہا تاکہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹھوں کو بلایا جب ہرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیتلہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو ایرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے جب ہرودیس مر گیا تو دیکھو خداون کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ ہرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشائی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقوں کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا باب تین ان دنوں میں یوہنہ بتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیعبان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر ایسیہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیعبان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یوہنہ اوٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنے کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھی اس وقت یورسلم اور سارے یہودیہ اور ایردن کے گردنواہ کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے ایردن میں اس سے ببتزمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فرستیوں اور صدوقیوں کو ببتزمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے ساپ کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کل ہوا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتزمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتزمہ دے گا اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب ساپ کرے گا اور اپنے گہوں کو تو خطی میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں اس وقت یسو غلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتزمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تُس سے ببتزمہ لینے کا محتاج ہوں اور تُو میرے پاس آیا ہے یوسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یوسو ببتزمہ لے کر فلفور پانے کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبودر کے مانند اترتی اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں باب چار اس وقت روح ایسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کی موں سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور حیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یوسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خدا بند اپنے خدا کی آجمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اچھے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یوسو نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا بند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے جب اس نے سنا کہ یوہنہ پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نحم جا بسا جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفطالی کی سرحت پر ہے تاکہ جو ایسیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبولون کا علاقہ اور نفطالی کا علاقہ دریا کی راہ اردن کے پار غیر قوموں کی گلیل جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی اس وقت سے یوسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیگ آگئی ہے اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہ گیر تھے اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فوراں جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی جبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا وہ فوراں کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور یوسو تمام گلیل میں پھرتا رہا ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوزخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گلیل اور کپلس اور یورسلم یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی باپ پانچ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہ انہی کی ہیں جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھیکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رودا جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوق کرنے آیا ہوں منسوق کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوصہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقہیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے تم سن چکے ہو کہ اگلون سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مددئی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مددئی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی عوضہ نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنہ نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنہ کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھیک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کٹ کر اپنے پاس سے پھیک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کی سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنہ کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرے وہ زنہ کرتا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنے قسم خداوند کے لئے پوری کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یرسلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا سہر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماش ہمارے دوسرا بھی اس کے طرف پھیر دے اور اگر کوئی تو اس پر نالش کر کے تیرا کرتہ لینا چاہے تو چوغہ بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تجھے ماغے اسے دے اور جو تجھے قرچ چاہے اس سے موہ نہ موڑ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور ناراستوں دونوں پر محبت برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا اجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے باپ چھے خبردار اپنے راستبازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لئے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لئے کچھ اجر نہیں ہے پس جب تو خیرات کرے تو اپنا آگے نرسنگہ نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچھوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنہ ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی معنی نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے مولوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی پس ان کی معنی نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے ماغنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو ماف کیا ہے تو بھی ہماری قرض میں ماف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور ماف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو ماف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور ماف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور ماف نہ کرے گا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موہ بگالتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مون دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارتے نہ کوٹیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے اور پوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شہر و شوقت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومے رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی پس کل کے لئے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ فکر کر لے گا آج کے لئے آج ہی کا دکھ کافی ہے باپ ساتھ ایب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم ایب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا تُو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تینکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کر سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے میں تینکہ نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تُو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تینکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں کے تلے رہو دیں اور پلٹ کر تم کو پھانیں ماغو تو تم کو دیا جائے گا ڈھوڑو تو پاؤں گے دروازہ کھڑ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی ماغتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھوڑتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھڑ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی ماغے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی ماغے تو اسے ساپ دے پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے ماغنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہچانتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاننے والے بھیڑی ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھانیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا نہ برا درخت اچھا پھل لاتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بہت تیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بد روحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس معقلبند آدمی کی معنی انتھرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مہ برسا اور پانی چڑھا اور آنیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیا چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے اوقوف آدمی کی معنی انتھرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مہ برسا اور پانی چڑھا اور آدھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بلکل برباد ہو گیا جب یسو نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صحابہ اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا باب آٹھ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یوسو نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تین کاہن کو دیکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو اور جب وہ کفرنہم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداون میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداون میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم صفہ پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماں تحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سن یہ سن کر تاجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پشم سے آ کر ابراہم اور ازہاق اور یاقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور یوسو نے صوبہ دار سے کہا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لئے ویسائی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی اور یوسو نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بد روحیں تھیں اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو ایسیہ نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں جب یسو اپنے گرد بہت سی بھیر دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقی نے پاس آ کر اسے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لوگڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھوصلے مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں یسو نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگردو اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو ڈرتے کیوں ہو تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈاٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لوگ تجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں جب وہ اس پار گدرنیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اسے ملے وہ ایسے تند مزاز تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تُس سے کیا کام کیا تُو اس لیے یہاں آئے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تُو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے اس نے ان سے کہا جاؤ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں اور دیکھو سارا غول کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب پڑا اور چرانے والے بھاگ گئے اور شہر میں جا کر سب ماجرہ اور ان کا حوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا اور دیکھو سارا شہر یوسو سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا باب نو پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار پائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یوسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاتر جمع رک تیرے گناہ ماف ہوئے اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے یوسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھو اور چل پھر لیکن اس لئے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنے چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بکشا یوسو نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک سخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار آ کر یوسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا وستاد محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے اس نے یہ سن کر کہا کہ تندوستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دولہ ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھڑ جاتی ہے اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھڑ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں ملکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں وہ ان سے یہ باتیں کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میرے بیٹی بھی مری ہے لیکن تو چھل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی یسو اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھو ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمع رکھ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی اور جب یسو سردار کے گھر میں آیا اور باسنی بیانے والوں کو اور بھیڑ کو گل مچاتے دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی جب یسو وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن دعود ہم پر رحم کر جب وہ گھر میں پہنچا تو اندھے اس کے پاس آئے اور یسو نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا بند تب اس نے ان کی آنکھیں چھوک کر کہا تمہارے اعتقاد کے معافق تمہارے لئے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسو نے ان کو تاقید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گوگے کو جس میں بدروہ تھی اس کے پاس لائے اور جب وہ بدروہ نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تاجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے اور یوسو سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادخانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوزقبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی معنی جن کا چرواہہ نہ ہو خشتہال اور پراغندہ تھے تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے مزدور بھیج دے باب دس پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماریوں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں اور بارہ رسولوں کے نام یہ ہیں پہلا شمون جو پترس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس زدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوہنہ فلپوس اور برتلمائی تومہ اور متی محصول لینے والا حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی شمعون قنانی اور یہودہ اور اسکروتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا ان بارہ کو یوسو نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک ساپ کرنا مدروہوں کو نکالنا تم نے مفت پایا مفت دینا نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا نہ چاندی نہ پیسے راستے کے لیے نہ جھولی لینا نہ دو دو کرتے نہ جوتیاں نہ لاتی کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حق دار ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعا خیر دینا اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت صدوم اور امورہ کے حالاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں پس ساپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے بنو مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤں گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لئے گواہی ہو لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں کیا کہیں کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے بھائی کو بھائی قتل کے لئے حوالہ کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاب کھڑے ہو کر ان کو مروائے ڈالیں گے اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاگرد کے لئے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو اور نوکر کے لئے یہ ہے کہ اپنے مالک کے مانند جب انہوں نے گھر کے مالک کو بالظبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے پس ان سے نہ ڈرو کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی جو کچھ میں تم سے آندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھو پر اس کی منادی کرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتیں اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں پس ڈرو نہیں تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا یہ نہ سمجھو آیا ہوں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساتھ سے جدہ کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹی یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیشے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوے گا اور جو کوئی میرے خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا اور جو راستباز کے نام سے راستباز کو قبول کرتا ہے وہ راستباز کا اجر پائے گا اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ تھنڈا پانی پلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا باب اگیارہ جب یسو اپنے بارہ شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے اور یہنہ نے قید خانم میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوہنہ سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مرد زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشکبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب وہ روانہ ہو لیے تو یوسو نے یوہنہ کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں اور بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتزمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یوہنہ ببتزمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھیل لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوہنہ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیہ جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہو سن لے پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبید ہوں وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لئے بانسلی بجائی اور تم نہ نچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹھی کیونکہ یوہنہ نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجز ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت السیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزیں تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپکے توبہ کر لیتے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اور اے کفرنہم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو تُو عالمِ ارواح میں اترے گا کیونکہ جو موجزیں تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سودوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سودوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اس وقت یوسو نے کہا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوث سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا باپ بارہ اس وقت ایسو سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالے توڑ توڑ کر کھانے لگے فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب دعود اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نصر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو یا تم نے تورت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن حیکل میں سبت کے بھی حرومتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں ایک قربانی نہیں بلکہ ہم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصروار نہ ٹھہراتے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفاہ دینا رواہ ہے اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بھی بہت زیادہ ہے اس لئے سبت کے دن نیکی کرنا رواہ ہے تب اس نے آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند رفت ہو گیا اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاب مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں ایسو یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاقید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو ایسیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا میرا پیارا ہے جس سے میرا دل خوش ہے میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کشلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گوگے کو لائے جس میں بد روح تھی انچو وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن دعود ہے فریسیوں نے سن کر کہا یہ بد روحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بد روحوں کو نہیں نکالتا اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بات شاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بات شاہی کیوں کر قائم رہے گی اور اگر میں بالزبول کی مدد سے بد روحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بد روحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بات شاہی تمہارے پاس آ پہنچی یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باد لے پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بھی کھیرتا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں وہ معاف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے فل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے فل کو بھی برا کیونکہ درخت فل ہی سے پہچانا جاتا ہے اے صاحب کے بچوں تم برے ہو کر کیونکہ اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستباز ٹھہرائے جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور وار ٹھہرائے جائے گا اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اسے کہا اے استاد ہم تس سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور ذناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سبب کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نینو کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے دکھن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھوٹتی فرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جب وہ بھیڑ سے یہ کہی رہا تھا کہ تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنے سراغردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مزی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندے نے آ کر انہیں چنگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹھی نہ ملی اور گہری مٹھی نہ ملنے کے سبب سے جلد ہو گئے اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوگ گئے اور کچھ جھانیوں میں گرے اور جھانیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے کچھ سو گناہ کچھ ساڑ گناہ کچھ تیس گناہ جس کے کان ہو وہ سن لے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے میں ان سے تفصیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں ایسیہ کی یہ پیشنگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنوگے پر ہرگز نہ سمجھوگے اور آنکھوں سے دیکھوگے پر ہرگز معلوم نہ کروگے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں ان کو شفا بخشوں لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور استبازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتی ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں پس بونے والے کی تمثیل سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور جو پتھرلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فلفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلفور ٹھوکر کھاتا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے کوئی سو گناہ پھلتا ہے کوئی ساٹھ گناہ کوئی تیس گناہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دئیے گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر اس سے کہا اے خداون کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آگئے اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن نے کیا ہے نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تُو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھار لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کاتنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باد لو اور گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بوئے دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسہرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کے مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا یہ سب باتیں یوسو نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کہ وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا تاکہ جو نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا موں کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیچ کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیچ بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانیں وہ شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویاو ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاکنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راسباز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چھمکیں گے جس کے کان ہوں وہ سن لے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے پاک کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کش اس کا تھا بیج ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداغر کی مانند ہے جو امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کش اس کا تھا سب بیج ڈالا اور اسے مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر کشن کی مشلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برطموں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں فیک دیں دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راستبازوں میں سے جدہ کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے انہوں نے اس سے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لئے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا ساگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے جب یوسو یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو آئی سی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موجہ کہاں سے آئے کیا یہ بڑھ ہی کے بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور تمہون اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے یہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا اور انہوں نے اس کے سبب سے اٹھو کر کھائی مگر یوسو نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے موجہ نہ دکھائے باپ چودہ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یوسف کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ ببتیزمہ دینے والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے اس سے یہ موجہ ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور قائد خانہ میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے لیکن جب ہیرودیس کی اشتال گرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو ماغے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ ببتزمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قائد خانہ میں یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لائے گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جہ کر یسو کو خبر دی جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پہدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مولنے ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مشلیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مشلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارٹو کریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اور اس نے فوراں شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا بار کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالب تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے یسو نے فوراں ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آؤ پترس کشتی سے اتر کر یوسو کے پاس جانے کے لئے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا یسو نے فوراں ہاتھ بڑھا کر اسے پکل لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھائے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اسے سارے گردنواہ میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولیں اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے باب پندر اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یوسو کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کے اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاکارو یہ سیاہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرشتس کرتے ہیں کیونکہ انسان حکام کی تعلیم دیتے ہیں پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز موہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو موہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودہ میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندھے اور راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گھڑے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ موہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مضبلہ میں پھیکا جاتا ہے مگر جو باتیں موہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں جھوٹی گوائیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا پھر یوسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقہ کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداون ابن دعود مجھ پر رحم کر ایک بدروح میری بیٹی کو بری طرح ستاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون میری مدد کر اس نے جواب میں کہا کھو کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداون کیوں کہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میج سے گرتے ہیں اس پر یوسو نے جواب میں اسے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لئے وعیسائی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑے شفا پائی پھر یوسو وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگلوں اور اندھوں گونگوں ٹنڈوں بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ٹنڈے تندرفت ہوتے اور لنگلے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تاجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی اور یسو نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا کہ مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روڈیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یسو نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی روڈیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور ان ساتھ روڈیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے ساتھ ٹوکری اٹھائے اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مغدن کی سرحدوں میں آ گیا باپ سولہ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آسمانے کے لئے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دیکھا اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے اور صبح کو یہ کہ آج آدھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھدلہ ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کے علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس زمانے کے برے اور ذراکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور شاگر پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے یوسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یوسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقادو تم آپس میں کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں سمجھتے اور ان پانچ ہزار آدمیوں کے پانچ روٹیوں تم کو یاد نہیں اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں اور نہ ان چار ہزار آدمیوں کی ساتھ روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکریاں اٹھائیں کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کے تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا جب یوسو قیسریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیہ بعض ایرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یوسو نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمون بر یوہنہ کیوں کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتر پر اپنی کلیسیہ بناوں گا اور عالم اروحہ کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر بادھے گا وہ آسمان پر بادھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں اس وقت سے یوسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یورسلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خدا بند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہیں کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال لگتا ہے اس وقت یوسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیشے آنا چاہے تو تو اپنے خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیشے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نخصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزا نہ چکھیں گے باپ ستر چھے دن کے بعد یوسف نے پترس اور یاکوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کے معنی چمکا اور اس کی پوشاک نور کے معنی سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور یلیہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دئیے پترس نے یوسف سے کہا اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین دیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیہ کے لیے وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سائے کر لیا اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر موں کے بل گرے اور بہت ہی ڈرے یوسف نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو ڈروں مت جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو ایک یوسف کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یوسف نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیہ کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیہ البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا وہ اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنہ بابتزمہ دینے والے کی بابت کہا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے یسو نے جواب میں کہا اے بے اعتقاد اور کجرو نسل کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے یہاں میرے پاس لاؤ یسو نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی اور جب وہ گلیل میں ٹھیرے ہوئے تھے یسو نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے اور جب کفر نہم میں آئے تو نیم مشکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مشکال نہیں لے دیتا اس نے کہا ہاں دیتا ہے اور جب وہ گھر میں آیا تو یسو نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شمون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جسیہ لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے جب اس نے کہا غیروں سے تو یسو نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے لیکن مبادہ ہم ان کے لئے ٹھوکر کا باعث ہو تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مشلی پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا موں کھولے گا تو ایک بس کال پائے گا وہ لے کر میرے اور اپنے لئے انہیں دے باب اٹھارہ اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیش میں کھلا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی معنی نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی معنی چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے ٹنڈا یا لنگلا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کے آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کی جہنم میں ڈالا جائے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر اس کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا مو ہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو دھوڑنے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ ننانوے کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھوڑے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان ننانوے کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کو زیادہ خوشی کرے گا اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی حالاک ہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو تجاہ اور خلوت میں بات چھت کر کے اسے سمجھا اگر وہ تیری نہ سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی بھی نہ سنے سے انکار کرے تو کلیسیہ سے کہ اور اگر کلیسیہ کی بھی سننے سے انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باد ہوگے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جیسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھا ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خدا بند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک اس نے اس سے کہا میں یہ نہیں کہتا بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کی معنید ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض اصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ گیا اور کہا اے خدا وند مجھے محلت دے میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دنار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھوٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لئے بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض آدھا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باب بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے باب انیس جب یسو یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سبب سے کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا میں ہی انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنے بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے انہوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کی اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیعہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیعہ کرنا ہی اچھا نہیں اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا لیکن ییسوں نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے ان سے کہا کہ تُو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے لیکن اگر تُو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر اس نے اس سے کہا کہ کون سے حکموں پر ییسوں نے کہا یہ کہ خون نہ کر زینہ نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گوائی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے ییسوں نے اس سے کہا کہ اگر تُو کامل ہونا چاہتا ہے تو تجھا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیشے ہو لے مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور ییسوں نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناک میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے ییسوں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں پس ہم کو کیا ملے گا ییسوں نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کے خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا لیکن بہت سے اول آخر ہوں گے اور آخر اول باپ بیس کیونکہ آسمان کی بادشاہ اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو صویرے نکلتا کہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز سٹھرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دو پہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر وائزہ ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا کہ اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پشلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا اور جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پشلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سکت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اسے پشلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر اور یرسلم جاتے ہوئے یسو بارہ شاگردو کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یرسلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑیں ماریں اور صلیب پر چڑھائیں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سزدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری باہ شاہی میں ایک تیری دہنی اور ایک تیری باہنی طرف بیٹھیں یسو نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کی کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے دہنے باہنے کسی کو بیٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یسو نے انہیں پاس بلائے کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے اور جب وہ یہ رہو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈاٹا کہ چپ رہے ہیں لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر یسو نے کھلے ہو کر انہیں بلائیا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراں بینہ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے باب اکٹیس اور جب وہ یرسلم کے نزدیک پہنچی اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بدھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فلفور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کے معارفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا اور جب وہ یرسلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے اور یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں اُلڑ دیں اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو اور اندھے اور لنگڑے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو حیکل میں ابن دعوت کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں عیسو نے ان سے کہا کہ ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخاروں کے موہ سے تو انہیں حمد کو کامل کرایا اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیاہ میں گیا اور رات کو وہی رہا اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس پہ کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا درخت اسی دم سوک گیا شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوک گیا عیسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو کھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا اور جب وہ حیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے عیسو نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یہنہ کا وقتیزمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے اور وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کو ایک ان نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوہنہ کو نبی جانتے ہیں پس انہوں نے جواب میں عیسو سے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو ایک آدمی کے دو بیٹے تھے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پچھتا کر گیا پھر دوسرے کے پاس جا کر ان سے اس طرح کہا اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر کیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لیا انہوں نے کہا پہلا عیسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور قصبیاں تم سے پہلے خدا کی بائشاہی میں داقل ہوتی ہیں کیونکہ یوہنہ راستبازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو اقین نہ کیا مگر محصول لینے والوں اور قصبیوں نے اس کا اقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتا ہے کہ اس کا اقین کر لیتے ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف اہاتھا گھیرا اور اس میں ہوس خدا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وحی کی سلوک کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آو اسے قتل کر کے اس کی میراز پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اسے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور تاکستان کا ٹھیک دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں اس نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداوند کی ضرب سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اور جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے باب بائیس اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کے مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کے بلائے ہوں کو شادی میں بلالائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبعہ سچ چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دیے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی سوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بیجزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ غزبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو حلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفیل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کی لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں آ کر آ گیا لیکن اس کا موں بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باہت کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں فسائیں پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہردیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے قیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں عیسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکارو مجھے کیوں کر آزماتے ہو جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ اور وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اسے کہا قیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا پس جو قیسر کا ہے قیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو عدا کر دو انہوں نے یہ سن کر تاجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے اسی دن صدوق کی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے وستاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بیعولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیعہ کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیعہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لئے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی پس وہ قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیعہ کیا تھا عیسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لئے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کے قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیعہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے مگر مردو کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہم کا خدا اور ازحاق کا خدا اور یاقوب کا خدا ہوں وہ تو مردو کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا موبند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شہران آزمانے کے لئے اس سے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے ان سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی دیئے ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور جب فریسی جبائے ہوئے تو عیسو نے ان سے پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعوت کا اس نے ان سے کہا پس دعوت روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعوت اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کا ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرد کی باپ تیز اس وقت عیسو نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باہت کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنے انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تاویز بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چولے رکھتے ہیں اور زیافتوں میں سلزشینی اور عبادت خانوں میں عالی درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اور نہ تم حادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا حادی ایک ہی ہے یعنی مسیح لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا اے ریاکاروں فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بازشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو تو اسے اپنے سے دونہ جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو اے اندیرہ بتانے والو تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کے قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کے قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے ہمکو اور اندو کون بہتا بڑا ہے سونہ یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربانگاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اندو کون سی بڑی ہے نظر یا قربانگاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے پس جو قربانگاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پدینہ اور سانپ اور زیرہ پر تو وہ ایک ہی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھے راہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہزگاری سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرتا کہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی فری ہوئی قبروں کے مانند ہو اور اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بیدینی سے بھرے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راستبازوں کے مغبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ اور دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو غز اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو اے ساپو اے آفائی کے بچو تم جہنم کے سزا سے کیوں کر بچوگے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں سے تم بعض کو قتل کروگے اور سلیپ پر چڑھاؤگے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے ماروگے اور شہر با شہر ستاتے فیروگے تاکہ سب راستبازوں کا خون جو زمین پر بہائے گیا تم پر آئے راستباز حامل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا اے رسلم اے رسلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر روں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھوگے جب تک نہ کہوگے کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے باپ چوبیس اور عیسو حیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے حیکل کی امارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا ان سن جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مصیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبردار گھبرانا نہ جانا کیونکہ اس باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑھیں گے اور بھوشال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وقت لوگ تم کو عیزہ دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کے خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت بہتیرے تھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت تھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشکبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا پس جب تم اس اجاننے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معارفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برغزیدوں کے خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مصیبت یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مصیبت اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برغزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورپ سے کونت کر پشم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مردار ہے وہاں گس جمع ہو جائیں گے اور فوراں ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورس تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گے اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کی بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے اور اب انجیر کا درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے اور تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکی دروازہ پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب جیسا نو کے دنوں میں ہوا وہ ایسا ہے ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح توفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیعہ شادی کرتے تھے اس دن تک کے نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک توفان آ کر ان سب کو بہانہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے اور ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پس جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پس وہ دیانتدار اور اقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مالک کا مختار کر دے گا لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیئے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کے وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کے وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کونے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا باپ پچیس اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دولہ کے استقبال کو نکلیں ان میں پانچ بے وقوف اور پانچ اقل مند تھیں جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشعلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اقل مندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دولہ نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کی دیکھو دولہ آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی مشعل درست کرنے لگیں اور بے وقوفوں نے اقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشعلیں بجھی جاتی ہیں اقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لئے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیشنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہ آ پہنچا اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خدا بند اے خدا بند ہمارے لئے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو کیونکہ یہ اس آدمی کا حسا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو پانچ توڑے دیئے اور دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر ان سے لین دن کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لیے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداون تو نے پانچ توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباز تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداون توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباز تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریع اور سست نوکر تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیا ساہو کاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سو سمیت لے لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نکمنوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدہ کرے گا جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدہ کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی گناہ عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اسے میراس ملو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا بیمار تھا تم نے میری خبر لی قید میں تھا تم میرے پاس آئے تب راستباز جواب میں اس سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کبڑا پہنایا ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تے پاس آئے بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا اس لئے میرے ہی ساتھ کیا پھر وہ بائے طرف والوں سے کہے گا اے ملونو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی تب وہ بھی جواب میں کہیں گے ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا اس لئے میرے ساتھ نہ کیا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر رستباز ہمیشہ کی زندگی باپ چھبیس اور جب یسو یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو کہ دو دن کے بعد عید فصہ ہوگی اور ابن آدم مسلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے اور جب یسو بیتنیاہ میں شمون کوڑھی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے اتردان میں قیمتی اتر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا یسو نے یہ جان کر اس سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دیکھ کرتے ہو اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کیے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا اور اس نے جو اتر میرے بدن پر ڈالا یہ میرے دفن کی تیاری کے واسطے کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشکبری کی منادک کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگار میں کہا جائے گا اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودہ اسکریوتی تھا سردار کاہینوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے کیا دوگے انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھوڑنے لگا اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلا شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسا کروں گا اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداون کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالے لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ آہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے باستے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اس وقت یسو نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پر آگندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تو اس سے سچ کہتا ہوں کسی رات مرک کے باگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا اس وقت یسو ان کے ساتھ گستانی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھیں رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمغین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمغین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاکتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور موہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے وہ ایسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاک سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیز سے بھری تھیں اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہیں بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آپ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدی کا پہنچا ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلوار اور لاتھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آن پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے اس کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوصل ہوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فوراں اس نے یوسو کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام اور اس کے بو سے لیے یوسو نے اس سے کہا میں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے اس پر انہوں نے پاس آ کر یوسو پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا اور دیکھو یوسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا یوسو نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے مند کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیونکہ پورے ہوں گے اسی گھڑی یوسو نے بھیڑ سے کہا کیا تم تلواریں اور لادھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور ییسو کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے ییسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گوائی ڈھوٹنے لگے مگر نہ پائی گوہ بہت سے جھوٹے گواہ آئے لیکن آخر کار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا مگر ییسو خاموشی رہا سردار کاہن نے اسے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو تُو ہم سے کہہ دے ییسو نے اسے کہا تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے باتوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھالے کہ اس نے کفر بکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اس کے موہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تماشے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لوڑی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی ییسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کر کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی ییسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیوں کہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فلفول مرغ نے بانگ دی پترس کو ییسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا باب ستائیس جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے ییسو کے خلاف مشہورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باہت کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالے کیا جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرائے گیا تو پشتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لئے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھیک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو فانسی دی سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو حیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے پس انہوں نے مشہورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا خیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لئے خریدا اس سبب سے وہ خیت آج تک خون کا خیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لئے اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے خیت کے لئے دیا جیسا خداون نے مجھے حکم دیا اسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پلاتوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تجرب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برعبہ نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاتوس نے اس سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے خاطر چھوڑ دوں برعبہ کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت و بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تُو اس راستباس کو کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارہ کے برعبہ کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاقم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہارے خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برعبہ کو پلاتوس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا کہ اس کو سلیب بھی جائے اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے کہ اس کو سلیب دی جائے جب پلاتوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوہ ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستباز کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے برعبہ کو ان کے خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ سلیب دی جائے اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپلے اتار کر اسے کرمزی چونگا پہنایا اور کارٹو کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دینے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوغہ اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے جب باہر آئے تو انہوں نے شمون نام ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیکار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چک کر پینا نہ چاہا اور انہوں نے اسے صلیب پر چلھایا اور اس کے کپڑے قرار ڈال کر بانٹ لئے اور وہاں بہٹ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر پر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ عیسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے سر ہلا کر لیا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تہیں بچا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو تُو صلیب پر سے اترا اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تہیں نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لانتان کرتے تھے اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں آدھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لیے لیے لما شفکدنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھ ہی کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ اے لیہ کو پکارتا ہے اور فوراں ان میں سے ایک سخص ڈوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈوبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو اے لیہ اسے بچانے آتا ہی یا نہیں اے سو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردو اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دئیے پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یوسو کی نگہبانی کرتے تھے بھوچال اور تمام ماجرہ دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک خدا کا بیٹا تھا اور وہاں بہت سے عورتیں جو گلیل سے یوسو کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی دور سے دیکھ رہی تھی ان میں مریم مغدلنی تھی اور یعقوب اور یوسس کے ماں اور مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمیتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یوسو کا شاگرد تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یوسو کی لاش مانگی اس پر پلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر ملہ پیٹا اور اپنے نئے قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے موہ پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مغدلنی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاتوس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگیبانی کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے شاگرد آ کر اسے چھرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو پلاتوس نے اس سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگیبانی کرو پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگیبانی کی باب اٹھائیس اور ثبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاو پھٹتے وقت مریم مقدلنی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو ایک بڑا بھوچا لیا کیونکہ خداون کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کے مانند سفید تھی اور اس کے دس سے نگیبان کام پھٹھے اور مردہ سے ہو گئے فیشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یوسو کو ڈھوٹتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداون پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اس سے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں اور دیکھو یوسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یوسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجہ سردار کاہینوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپائیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چورا لے گئے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا ذکھایا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے اور گیارہ شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یوسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر صدق کیا مگر بعض نے شک کیا یوسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں